اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں سید حاشم گلانی احمد اللہ عبدالعبید مارکیٹ سے ایک نیا ویلوگ لے کر حاضر ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا تو چینل کو کائنڈی سسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں آج ہم چلتے ہیں فولی آٹومیٹک ٹاپ لاؤڈڈ مشین جو کہ ہائر ایک پپولر برینڈ ہے اس کا ہم آج ریویو کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساڑھے آٹھ کیجی میں واشی مچین ہے اور بجڈ مشینہ یہ بجڈ میں بھی آتی ہے آرام سے اس کو پرچیز کرنا کو مشکل نہیں ہے لیکن بہت عالی چیز ہے کم خرچ بالانشی اس کی دس سال موٹر کی وارنٹی ہے تین سال اس کی کٹ کی وارنٹی ہے جو پینل یہ یوز ہوتا ہے آئے ہم اس کا ریویو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کی کیپیسٹری پلو ڈرم ہے اس کے آرپی ایم چھ سو سے لے کے آٹھ سو تک اس کے آرپی ایم ہوتے ہیں یہ اس کا سوفنر ہے اور پاوڈر ڈیٹرجن کے لیے آپ یہ یوز کرتے ہیں پلو ڈرم ہے اس کا اس ڈرم میں ایک خصوصیت ہے یہ راؤنڈ جو ہے اگر لیفٹ جال رہا ہے تو یہ رائیڈ کو موو کرے گا یہ یہ ہینڈ واش کی ٹیکنالوجی اس میں دی گئی ہے اس میں ایک فلٹر دیا گیا یہ جھاگ بنانے کے لیے ڈیٹرجن کو مکس کرنے کے لیے اور جو ذرات وغیرہ دھاگے وغیرہ نما چیزیں ہوتی ہیں فلوف ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ پلو ڈرم ہے اس میں ریشے جو ہے وہ ڈیمج نہیں ہوتے یہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے پلو ڈرم کی اب ہم چلتے ہیں اس کے پینل کی طرف اس مشین کے اندر ایک خصوصی آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ون ٹچ پلی مشین آئیے ون ٹچ سلوشن آئیے اس میں کمپنی نے کسٹمر کی آسانی کے لیے آپشن دے دی ہے جسٹ مشین کو آن کرتے ہیں تو اس کی پاور کو آپ نے آن کرنا ہے اس کو آپ نے پلے کر دینا ون ٹچ سلوشن سٹارٹ ہو جائے گا اس کا میں مقصد بتاتا ہوں تفصیل سے آپ کو کمپنی نے اس کے ڈرم کے اندر ٹاپ پہ سینٹر پہ باٹم پہ سینسر دے دی ہیں کپڑے جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ساڑھے آٹھ کیجی ہے اس کا مراد یہ ہے کہ ہم اس میں چار جوڑے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اگر ساڑھے آٹھ کیجی ہے تو اس کو آٹھ کیجی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مشین آپ کی لانگ لائف چلے گی یہ تینوں سینسر جو دیئے گئے ہیں یہ کپڑے کو خود سینس کرتے ہوئے ہیں خود بہت یہ پانی لیں گے ڈیریکٹ آپ ڈیٹرجنٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈیریکٹ ڈال دیں سوفنر اگر آپ اس بکٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی چوائی سائی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اور اس کو پلے کر دینا ہے اس نے آٹھو سینسر کے ساتھ کمپلیٹ اس کا سائیکل لینے ہے اور اس کو کپڑے کو اچھے طریقے سے واش کر دینا ہے واش، رنس، سپن یہ تینوں کام کرے گی منیمم اس کا ٹائم جو پیلیڈ ہے وہ 30 منٹس ہوتا ہے اور میکسیمم 45 منٹس ہوتا ہے کپڑے کی میار کے مطابق اب ہم چلتے ہیں اس کے فنکشنز کی طرف اگر ہم اس کے فنکشن ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ فنکشن آئیز ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے اپنے مطابق بھی آپ پروگرامز لگا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پروگرس ہے جو لائٹ بلنگ کرے گی وہ فنکشن ہون ہو جائے گا اسی طرح یہ اس کا ریمیننگ ٹائم آیا گا اس کے اندر کتنا ٹائم آپ نے لگایا تھا کتنا ٹائم ریمین رہ گیا اس کے پروگرامز ہیں اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے اس کے اندر چائیڈ لوگ دیا گیا اگر ہم یہ سیٹ اور پروگرس کو تین سیکنڈ کے لیے دمائیں گے تو یہ چائیڈ لوگ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں چائیڈ لوگ سے ہوتا ہے کہ جو فنکشن چل رہے ہیں اس فنکشن کو کوئی شیئڈ نہیں سکتا پھر ہم اس کی آتے ہیں ٹب کلین کی آپشن کی طرف جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے سیمی آٹومیٹک مشینز کو ہم کیا کرتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد سادھا پانی ڈالتے ہیں مشین کو تھوڑی دیر کے لیے چلاتے ہیں تاکہ اس کے گندگی جو ہے میچے میل بیٹھے ہوئے وہ نکل جائے وہ اس مشین کی لانگ لائف کے لیے کمپنی نے یہ پروگرام سسٹم دیا اس میں ٹب کلین کی آپشن ہے پروگرام اور سیٹ کو تین سیکنڈ کے لیے دمائیں گے تو یہ ٹب کلین کی آپشن ہو جائے گی آن اور ٹب سارا صاف ہو جائے گا اسی طرح تین دفعہ یہ تین سیکنڈ یہ دمانے پر چائل لوگ لگ جاتا ہے اور اسی طرح تین سیکنڈ دمانے پر چائل لوگ ان لوگ ہو جائے گا یہ اس کی دس سال کی وارنٹی ہے موٹر کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہینڈ واش ٹیکنولوجی ہے ہینڈ واش ٹیکنولوجی کیا ہے یہ کف کولر بوٹم کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ آپ اس کے اندر ایک پلاسٹک شیٹ دی گئی ہے یہ واشنگ مشین کے بوٹم پر لگانے کے کام آتی ہے تاکہ جو ریٹس وغیرہ ہیں جو تاریں ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کے لیے کانڈی جب بھی آپ یہ مشین انسٹال کریں یہ لگانا مت دھولیں یہ مشین کے ساتھ ملتی ہے اور امید ہے میرا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ میرا ایڈرس دیکھنے کے لیے آپ میرے ڈسکریشن میں جائیں چینل کے اور سید حاشم گلانی نام ہے 03004312050 اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم